سو گائز جو آپ لوگ ڈسپیلی پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ایٹی ایم فارم اپنے گھر پر فلپ کیا ہے جی ہاں دوستو بلکل آپ لوگ اس پسٹ روپ سے دیکھ سکتے ہیں تو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ٹیکنیکر راجہ دوستو ایک اور نئی بیڈیو میں آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواکت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکر راجہ میں تو گائز جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ایکاؤنڈ نمبر ہے تو دوستو آپ لوگوں کو کبھی نہ کبھی یہاں پر ایٹی ایم کارڈ کی آباسکتہ جرور پڑی ہوگی اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی ایٹی ایم کارڈ ہے تو دوستو آج کیسے پیڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ کس پرکار سے آپ کو ایٹی ایم کارڈ اپلائی کرنا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں آپ کو کمپنی جانکاری مل جائے گی کہ آپ کو ایٹی ایم کا فارم کیسے گھر پر ہی فیلپ کرنا ہے جی ہاں دوستو بلکل سب سے آسان طریقہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا جس سے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آنے والی ہے تو ویڈیو کو جدی سے لائک کر دیں تو چینل کو سسکرائب بھی چلو کر لیں تو دوستو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے یور نیم یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا نام فیلپ کنا پڑتا ہے اور دوستو نام فیلپ کرنے کے لئے آپ کو capital word ہی یہاں پر یوچ کرنے ہیں تو دوستو ہم اپنا یہاں پر سمپلی سا نام فیلپ کر لیتے ہیں آپ کے سامنے ہی میں یہاں پر نام فیلپ کروں گا تو آپ اسی پرکار سے اپنا بھی یہاں پر نام فیلپ کیجئے گا تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اپنا نام یہاں پر لکھ رہا ہوں تو آپ یہاں پر اسی پرکار سے آپ بھی اپنا نام یہاں پر fill up کریں گے دوستو صرف آپ کو یہاں پر capital letter ہی یہاں پر fill up کرنے جیسا کہ میرا نام ہے ستن دوستو اگر آپ کا middle name تو آپ کو ایک column کو یہاں پر چھوڑ دینا جیسا کہ میں نے یہاں پر چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ستن سنگ لکھ دیا ہے دوستو اسی پرکار سے آپ کو اپنا capital letter ہی یہاں پر use کرنا ہے بنا یہاں پر آپ لوگ display پر دیکھ سکتے ہیں four example میں بھی یہاں پر ایک column چھوٹا ہوا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے address four آپ کو جو اپنا address ہے اس کو fill up کرنا ہے address آپ کو کہاں سے لینا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو صرف اور صرف آدھار card سے ہی اپنا address fill up کرنا ہے اس کے بعد دوستو town یا city تو دوستو آپ کو city اپنی fill up کر دیں سمپلی سا آپ کے آدھار card میں ہوگی آپ نے آسپا جو بھی کسپا یا city ہے اس کو سمپلی سا آپ capital letter میں یہاں پر fill up کر دیں گے دوستو اگر آپ کو کوئی بھی پریشہ نہیں ہے کمیٹ باکس میں جرور بتائیے گا تو ہمیں اپنا address fill up کر لینا ہے اس کے بعد city آپ یہاں پر آپ کو اپنا state choose کرنا ہے کہ آپ کس راج سے آتے ہیں تو سمپلی سا آپ کو capital letter میں یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد pin code ڈال دینا ہے اپنے area کا جو بھی آپ کی area کا pin code آتا ہے تو سمپلی سا آپ اپنا pin code یہاں پر fill up کر دیں گے then دوستو next option میں آپ کو telephone number اگر آپ کی پاس یہ تو لکھ سکتے ہیں برنہ آپ کو یہاں پر mobile number جرور سے ہی ڈال دینا ہے کیونکہ آپ کا mobile number registered ہو جائے گا سمپلی سا آپ کے bank account میں تو یہ mobile number اتھی آوستک ہوتا ہے تو آپ کو اس کو لکھنا نہ بھولے کیونکہ یہ بہت ہی جروری option ہوتا ہے اس کے بعد دور تو آ جاتا ہے کہ آپ کو ATM card کس account کیلئے چاہیے current account کیلئے چاہیے یا saving account کیلئے تو سادھانتا 90% account آپ نے saving account ہی ہوتے تو ہمیں ٹک کر دینا ہے اس پرکار سے سمپلی سا آپ بھی اسی پرکار سے اپنا ٹک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس current ہے تو current کے سامنے والا ٹک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو جو آپ کی برانچ ہے تو سمپلی سا آپ اپنی پاس بک سے برانچ کا نام لکھ لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں آنے والی ہے اب یہاں پر آپ کو saving account number یہاں پر ایک ایک کچھر ڈال کے سمپلی سا لکھ دینا ہے تو ہم اپنے account یہاں پر لکھ دیں گے اگر current account ہے تو current account بھی اپنے ڈال دیں گے اس کے بعد جو most important یہاں پر بھاگ آ جاتا ہے ہمارا signature کرنی کا سمپلی سا ہم اپنا signature کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے bank record میں یہ ہے signature map کر دیا جائے گا تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے signature یہاں پر کر دیا ہے یہاں پر آپ کو date ڈال دینی ہے کہ کس date کو آپ اپنا ATM form submit کر رہے ہیں تو ہمیں ابھی date نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم بعد میں اس کو جمع کرنے والے ہیں یہاں پر نیچے والا واق ہوتا ہے for office use only یعنی کہ اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں بھرنا یا کیول office والوں کے لیے یعنی کہ bank والوں کے لیے ہوتا ہے دوستو آپ کو سمپلی سامنے یہاں پر review کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پر نام یہاں پر اپنا address ڈال دینا ہے بلکل آدھار کارٹ کے جیسا اس کے بعد city اس date کو یہاں پر ڈال دینا ہے telephone یہاں پر mobile number یہاں پر pain code ڈال دینا یہاں پر saving پر tick کر دینا یہاں پر account number ڈال دینا ہے اس کے بعد branch یہاں پر ڈال دینا ہے اور یہاں پر اس کے بعد دوستو آپ کو نیچے کچھ بھی یہاں پر fill up نہیں کرنا اپنی date ڈال دینا ہے جس date میں آپ جمع کریں گے یہاں پر اپنی signature جرور کیجئے گا اس کے بعد دوستو آسانی سے اپنا فاوم یہاں پر جمع کر سکتے ہیں تو آسان کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند ہے یوکہ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سسکرائب بھی چلو کر لیں